السلام علیکم ایوریون آج میں آپ لوگوں سے اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے ہاو ٹو گیٹ جو بین ایپی ایس سکول اور کالیجز اس کی جو تمام فیزز ہیں اس کا ایکسپیرینس شیئر کروں گی اس کے لیے میں نے جو ہے حمزہ ایپی ایس انڈرول پنڈی تو اس کے لیے میں نے کمیسٹری کی لیکچرل کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا تو سب سے پہلے جو ہے ہمارا سکریننگ ٹیسٹ جو ہے کنڈک کیا گیا ہے سکریننگ ٹیسٹ میں بیسیکلی جو ہے سب سب جلٹس کے کنڈی ڈیلڈز تھے جن کی ملک پوسٹ آئی بھی تھی وہ سارے کنڈی ڈیلڈز تھے تو جو میرا ٹیسٹ تھا وہ کمیسٹری کا تھا تو کمیسٹری میں بیسیکلی جو ٹیسٹ آیا تھا اس میں سکسٹی پرسنٹ کمیسٹری کا تھا اور فوٹی پرسنٹ جو ہے باقی سب جلٹس ہے مینز ٹین پرسنٹ جنرل نولیج ٹین پرسنٹ انگلیس کا پورشنٹ اور ٹین پرسنٹ جو ہے وہ بی ایٹ کا پورشنٹ اور ٹین پرسنٹ ایتکس کا پورشنٹ آیا ہوا تھا جو انگلیس کا پورشن تھا وہ تو کمپیرٹیب لی بہت ایزی تھا اس کے بعد جو جنرل نولیج کا تھا وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایزی تھا عام جنرل نولیج کے پورشنز تھے اور اس کے بعد جو ایتکس کا تھا بکاوز ایتکس جو ہے ہمارا سبجک نہیں ہے تو اس کی پرسنلی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور باقی جو بی ایٹ کا پورشنٹ تھا تو وہ بھی بالکل جنرل ہی تھا اس کے بعد جو کمیسٹری بھالا پورشنٹ تھا اس میں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹین ٹو فیفٹین جو ایم سی کی ایز تھے وہ جو ہے ایف ایس ہی لیول کے تھے باقی کا جو پورشن تھا وہ تھوڑا ٹف تھا اور زیادہ تھا انورمنٹل کیمسٹری کے کوسچنز تھے ٹھیک ہے جب سکریننگ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا اس کے آہ بدن او ویک یا بدن او فائیو ڈیز ہی ہمیں جو ہے ایک آہ نیکس میسج ریسیب ہوا جس میں آہ جو لوگ کینڈیڈیٹس سیکنڈ فیس کے لیے کولیفائی کیا تھا جنہوں نے ان کو انہوں نے بلایا تھا دیمو کے لیے تو جب ہم گئے وہاں پر تو کمسٹری کے جو تھے وہ تھرتی فور انہوں نے سیلیپ کیا تھا دیمو کے لیے after screening test تو جو فرص ڈے تھے فرص ڈے پے انہوں نے بلایا تھا کوئی سیونٹین کانڈیڈیٹس کو سیونٹین کانڈیڈیڈیٹس کو بلایا تھا انہوں نے دیمو کے لیے فرص ڈے پے اور سیونٹین کو نیکس ڈے پے انہوں نے جو ہے وہ کال کی تھی دیمو کے لیے تو مجھے فرز دی بلایا تھا تو دیمو کے لیے جب ہم گئے تو وہاں پر انہوں نے ہمارے ڈاکومنٹس بغیرہ کنڈک کیے پہلے سگنیچرز بغیرہ کیے اس کے بعد جو ہے ڈیمو سٹارٹ ہو گئے تھے ڈیمو جو تھا ایک انڈیڈیٹ کا ٹین ٹو سفٹی میلٹس کا ہی ڈیمو تھا تو اس میں ملک سب کو یہ تھا کہ میٹس کے ہم ٹاپک سب نے اپنی مرضی کا سیلیکٹ کیا ہوا تھا یعنی کہ آپ کو کوئی وہ سپیسیفک ٹاپک دے رہے تھے یا کچھ تو اپنی مرضی کا کسی بھی ٹاپک پہ جو ہے وہ ڈیمو دے سکتے ہیں تو جب میمو سٹارٹ ہوا تو جب میری ٹرن آئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو تھے دو کمیسٹری سبجک کی ٹیچرز تھیں اور ایک آرڈینیٹر اور ایک دوسری ٹیچر تھی جو کہ آہ بیوڈیو بنا رہی تھی ڈیمو کنڈیوڈیٹس کا اس کے بعد آہ جو چیز میں نے نوٹس کی کہ ملک کافی ڈیمو ہو چکے تھے تو بچے کافی زیادہ فیڈ اپ ہو گئے تھے تو آہ پہلے تو میں نے جو کیا میں نے تھوڑا سا بچوں کو جو ہے ریلیکس کروایا اس کے بعد میں نے اپنا جو صحیح ڈیمو وہ سٹارٹ کیا تو میں نے جو ٹاپک سیلٹ کیا تھا وہ ریلڈر فورڈ آٹومک موڈل کا تھا میں نے کوئی ٹین ٹو فیفٹین میلٹس کا ڈیمو دیا اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بس ملک اتنا کافی ہے انہوں نے اس کے بعد مجھ سے دو کسٹن پوچھے اور آہ آہ باقی بچوں نے تو ہیر کوئی کسٹن نہیں کیا تھا لیکن ٹیچرز نے مجھ سے دو کسٹن کیے تھے اس کے ڈیمو کے بعد کوئی آہ جو ہے جن لوگوں نے کالیفائی کیا تھا نیکسٹ فیس کے لیے تو انہیں ایک میسیج ریسی ہوا ٹو ویکس آہ بات کے ملک آپ جو ہے نیکس فیس کے لیے کالیفائی کر گئے ہیں تو نیکس فیس جو ان کی تھی وہ تھی سائکومیٹر ٹیسٹ سائکومیٹر ٹیسٹ میں بسیکلی جو تھا آہ کنڈک کیا گئے تھا وہ ایمو ڈی کی طرف سے تھا مینسٹری ڈی فینس کی طرف سے اس کے بسیکلی تین پوشن تھے اور فرس پوشن کے بھی آگے سے تھری پارٹس تھے اور جو تھرڈ پوشن تھا اس کے آگے سے فائف پارٹس تھے جو فرس پوشن تھا اس میں جو ہے تین جو اے بی سی ٹائپ کے ملک تین جو پوشن تھے اس میں فرس پوشن اے والے پوشن جو تھرڈ ان کی فیس تھی وہ تھی سائکومیٹر ٹیسٹ جن لوگوں نے ڈیمو کے بعد کولیفائی کیا تھا ان کی جو ٹوٹل سٹرینڈ تھی وہ تھی فورٹین لوگوں نے جو ہے وہ کولیفائی کیا سائکومیٹر ٹیسٹ کے لیے سائکومیٹر ٹیسٹ میں جو ہے بسیکلی تین پوشن تھے وان ٹو تھری اور فرس جو ون پوشن تھا اس کے آگے سے تین پارٹس تھے اور جو فیتھ پوشن تھا اس کے آگے سے فائف پارٹس تھے تو جو پوشن نمبر وان تھا اس میں اے بی سی کر کے تین پارٹس تھے جو اے پارٹ تھا اس میں جو ون ایٹین کوشن تھے ٹوٹل اور وہ تھے جنرلی کوشن تھے کہ جو جو مجھے یاد ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں پوچھا گیا تھا کہ مطلب اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو آپ اگریسیف ہوں گے یا آپ اپنی ریسیجن میکنگ کے لیے کسی سے ہیلپ لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایک گروپ کے لیڈر ہیں تو کیا آپ اپنے گروپ کے لوگوں سے جو ہیں کوئی ڈسکشن وغیرہ کریں گے ان کے مشورے کو سنیں گے اس کے علاوہ جو چیز تھی اس میں یہ بھی چیزیں پوچھے گئی تھی کہ اگر کسی چیز میں آپ کا فائدہ ہے بہت زیادہ تو اس چیز کو کرنے کے لیے کسی اور کو نقصان دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو رشوت دی جائے بہت زیادہ ساری رشوت دی جائے تو کیا آپ اس کے لیے کوئی ایک ایمورل ایکٹیویٹی کا پارٹ بنیں گے اس طرح کے کسیشن تھے جو پارٹ اے کا جو بی پورشن تھا اس میں بیسیکلی ہم کہہ سکنے کہ جو اے والا پارٹ تھا اس کی ایویلیویشن تھی اسی طرح کی کسیشن تھے تھوڑی سی ورڈنگ چینج تھی بیسیکلی ای ٹھنگ سو وہ ہمارا سوشل بیہیویر جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم دوبارہ اس چیز کو کیسے رسپانس کرتے ہیں تو جو پارٹ بی تھا اس میں ہمیں ایک دوسری بابل شیٹ دی گئی اور ہمارے پاس بک ایک تھی اور اس پہ جو ہیں ٹیپس لگی ہوئی تھی ہر پورشن پہ اپنی اپنی ٹیپ لگی ہوئی تھی تو بیدین ٹائم جب وہ وہاں کا جو کرو میمبر تھا جب وہ کہتے تھے کہ اپن کریں تو تب اپن کرنی ہوتی تھی وہ ٹیپ تو وہاں پر جو ہے پھر جب بی پارٹ میں ٹوٹل تھے سکسٹین کوسچنز اور ان کو ہم نے کرنا تھا ویڈین ٹین منٹس بیسیکلی وہ وہی ایویلیویشن تھی ورڈنگ چیز تھی اس کے بعد جو پارٹ سی تھا وہ بھی سی ٹائپ کا ہی تھا آپ اس کو کہہ دے کہ پارٹ بی کی ایویلیویشن تھی سی جو پارٹ تھا اس میں ٹوٹل تھے تھوٹی کوسچنز اور اس کے لئے ہمیں دی گئے تھے سیون منٹس پارٹ اے کے بعد جب ہمارا پورشن ون کمپلیٹ ہو گیا سارا اور ہر پورشن کے لئے اے بی سی کے لئے ہمیں ایک الگ الگ ببل شیٹ دی گئے تھی اس کے بعد اور وہ ٹائم ختم ہوتے ہی وہ شیٹ وہ واپس لے لیتے تھے اس کے بعد جو ہمارا جو پورشن جو سیکنڈ والا پورشن تھا اس میں ہمیں جو ہیں سکرین ایک لگی ہوئی تھی وہاں پر ورڈ آتے تھے آہ alot 50 ورڈث تھے ون بائی ون یہ 10 سیکنڈ کے لئے ایک ورڈ آتا تھا اور اس کا سانٹینز منانا تھا اس طرح سے 15 ورڈز آئی تھی سکرین پہ جو ورڈز تھے وہ بہت ایزی تھے جیسے کہ ہو گیا لوف ڈروپ سٹرگل اس طرح کے جو ہیں ورڈز آئے تھی سکرین پہ تو اس کے ہمیں سانٹینز بنانے تھے اس کے بعد جو چیز تھی اس میں ایک یہ ہو گیا سنٹینس بنانے تھے اس کے بعد ایک تھا کہ اس میں سنٹینس کمپلیٹ کرنے تھے ہاف سنٹینسز لکھے ہوئے تھے انگلیش میں اور ہاف جو ہم نے کمپلیٹ کرنا تھا اس کو اس کے بعد اردو کے بھی اسی طرح کہ سنٹینس کمپلیشن کے گوشن تھے اس میں یہ نہیں تھا ملکہ ورڈ والا نہیں تھا کہ ورڈ دیا ہوگا اور ہم نے سنٹینس بنانا ہوگا اس میں صرف سنٹینس کمپلیشن تھی اردو میں اس کے بعد جو پارٹ تھری تھا اس میں جو ہیں آگے سے فائف پورشن تھے اس میں ایک بائیو ڈیٹا کا پورشن تھا ساری اپنی ڈیٹیل وغیرہ لکھنی تھی وہاں پر کوششنز بنے ہوئے تھے اس کے بعد ایک پورشن تھا جس میں ہمیں دو پکچرز دکھائی گئی اور کافی بلرد تھی پکچرز اور پکچرز کو دیکھ کے ہمیں سٹوری لکھنی تھی ویڈن تھری منٹس اور ایک پکچر ہمیں دکھائی گئی تھی فور تھرٹی سیکنڈ کے لیے اس کے بعد پکچر کے بعد جو تھا اس میں دوبارہ پورشن تھا اس میں پرسنیلٹی اسسمنٹ تھی بیسکلی اپنی پرسنیلٹی کے بارے میں جو ہے لکھنا تھا یہ سارا کچھ جو ہے سائکومیٹرک ٹیسٹ کے حوالے سے تھا سائکومیٹرک ٹیسٹ کے لیے آپ جو ہیں یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں کس طرح سے اٹھام کرنا چاہیے اور کیا کچھ باقی ڈیٹیل یہ میرے پرسنیلٹی سپریڈ ہے تھا کہ میں لب کس طرح سے وہ لوگ ایویلیویٹ کر رہے تھے سارا کچھ کس طرح کے سٹیپس تھے